السلام علیکم دوستو کے آج چلوں میں کہ آپ سب خیر خیر سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیر خیر سے ہوں تو آپ سب لوگ کا ایک اور نئے ویلوگ ہیں ویلکم اگر دوستو آج کی لوگ جو ہے وہ دوستو بہت ہی زبادست انہی اللہ یار کیونکہ آج ہم جو ہے اپنی ایک بھینس کو دنیا لیں مسالہ یار اس کا تھن تھوڑا مقراب ہو گیا تو اس کو ہم چلتے ہیں اور چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح دیتے ہیں اس کو تو زمان اپنا سمانہ لے کے پہنچ گیا تو ہم چلتے ہیں وہاں پر تو دوستو ابھی آج جو ہمارے بھینس کا تھوڑا تھن آپ کو بتایا تھا ہمیں نے اس میں تھوڑا خراب ہو رہا ہے تو اس کے لئے ہمیں دیسی نسخہ جو ہے وہ ازمار ہیں تو یہ لے کے آئے ہیں ڈیڈر مرچ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈیڈر مرچ ہے یہ ڈالیں گے آدھی جسے ہم جو کہتے ہیں بس اور یہ دوستو اس سے کہتے ہیں نال ٹھیک ہے تو یہ دوستو نال ہے یہ تھوڑا سی نال میں ہم نے جو چیز لگ گئی ہے تو اس کو دوستو نال سے جو بھی چیزیں جانور کو نال سے دی جاتی ہے تو یہ نال ہماری لوگی ہے تو اس سے ہم نے چیزتا ہے اس کو مش کر لینا ہے پر نکس کر کے اس کے لئے ڈالنا ہے اور ساتھ میں ہم نے لے لیا ہے میٹھا سوڈا دیکھیں میٹھا سوڈا لائے اور میٹھا سوڑا ہم تھوڑا سا استعمال کریں گے وہ رکھیں گے نال کے آگے تاکہ دوستو ہمارے جو جانوے نے اس کو ہوتھو نہیں لگ جائے تو ہوتھو جو دوستو ہے نے بہت خطرناک چیز ہوتی ہے تو اس سے تھوڑا پرہیس کرنا چاہیے تو آج کی جو گرا بھی لوگ دوستو وہ آپ لوگ کے لیے جانوے گا رکھتے ہیں دوستو ان کے لیے تو ہماری جو ایک بھینس ہے اس کی تھوڑا سا تھن ہو گیا ہے تھوڑا سا خراب ہو رہا ہے ہوا نہیں دوستو ہو رہا تو سوچ کر گیا ہے تو اس کے لیے جو دوستو میں نے یہ بنائی ہے تو بھی اس کو بنا کے ہم دیتے ہیں ریس کو آپ کو دکھاتے ہیں اس کا تھنڈی اور دکھاتے ہیں کہ مرچ کی طرح دیرنی ہے یہ دیکھیں مرچ جو دوستو اتنی پتلی ہونی چاہیے دیکھیں یہ دیکھیں پتلی ہے نا اتنی پتلی ہو تاکہ وہ آرام سے نکل جائے تاکہ دوستو اس کے اندر نال میں جم نہیں جائے لیے صفیت تاکہ ہیں تو اس کے آگے دیکھیں ہم نے اس کو بھرکے اس کے آگے میٹھا صدا مٹی اٹھیں ہوں میٹھا صدا رکھیں گے میٹھا صدای اس کے آگے رکھ rehe سب RTu ص contrôle الا نہیں واقع بجلا بجلا دوستو میٹھا صدا رکھنے کے دو فائدہ ہیں میٹھا صدا دوستو دن کے لیے اچھا ہے دوسرا فائدہ پتلات سے میٹھا صدا اس کو نیل زندگی نہیں رکھی چانس کم ہو جائیں گے کو کھولتے ہیں اور دیتے ہیں دوستو ہم نے اس کو بھی دینا دونہ مرچی پڑی ہے وہ بھی دے 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 آخری وہ بھی دے تھوڑی پڑی ہے دوستو ابھی ختم ہوگا یہ دیکھاتا آپ کو تھن قریب سے کر کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ تھن ایک تھوڑا سا آپ دیکھ رہے ہیں نظر آیا آپ کو تھوڑا سا تھوڑا سا ہو گیا سوچ کر گیا سوچ کر دوستو مرچی لیکنہ مرچی بہت زبدئر چیزیں تو یہ تو دو نال اس کو میں دے دی ہیں تو اس کا یہ ہے کہ دوستو ریزرٹ جو ہے واسطہ ستا آئے گا تو ابھی ہم نے اس کو دیئے تو یار جو ہم ڈیڈر مرچ دیتے ہیں نا دوستو اتنی تیز ہوتی ہے تو یار یہ زبا نے دیئے زبا اکیرہ یار میرے ہاتھ جل رہے ہیں تو اسے پوچھتے ہیں دوستو ڈیڈر میڑچے بہت زبا جلن مچاتی ہے تو یہ جب بھی آپ مال کو دیں تو اس کو جو ہے آپ سرسرو کا تیر ہاتھ پہ لگا لیں تو زمین دوستو جھگاڑ کیا تھا تھے شاپر جو ہاتھ پہ لبیٹ کے پھر دی رہا تھا کہ مرچ یہ لگے تب بھی تھوڑا چی لگ گئی ہے تو اب اس کو جلن ہو رہی ہے لیکن دوستو بھینس کے لیے بہت اچھی ہے جانروں کو دیتے رہنا چاہیے تو ہم نے اس بھینس کو آج دیئے تو انشاءاللہ اس کا ریزلڈ بھی آپ کو دکھاؤں گا میں تو ابھی تھن جو کافی سوچ کر گیا تھا امید کرتا ہوں کہ بہتر ہو جائے کا انشاءاللہ تو ابھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ ہماری بھینج ہے کمزور بھی ہو گئی کافی دوستو دیکھیں دوستو تھن جو اس کا سامنے آپ کو دکھاؤں یہ یہ تھن دوستو یہ دیکھیں تھوڑ کتنا موٹا ہو گیا ہے تو یہ انشاءاللہ جو اس کو انشاءاللہ دوائی آج مرچے دیں تو دوستو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا تھن بھی ہاں نہیں کر اس کو سنگار دوستو ہاتھ لگا رہا تو میں جو ہے وہ ڈرری اس کو مرچی دیں تو مرچی دوستو بہت تیز ہے مرچی جو اس کو وہ اندھر جزن کر رہی ہے تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ تھن میرا بھینج کا جو ہے میری انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا تو انشاءاللہ دوستو اگر جو آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب لازم کر دیجئے گا دوستو تاکہ ایسی مزید ویڈیو آپ کو میری ویڈیو جو آپ کو آتی رہے تو جب تک کے لئے جا دیجئے دوستو اللہ حفیظ